اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ پاکستان چینل چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ڈیولمنٹ آپ تک پہنٹی رہا کرے دوستو دو ڈیولمنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر پہلی ڈیولمنٹ کی بات کرتا ہوں پاکستان اور جنرمنی کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے یہ سترہ شریعہ پانچ ملین یورس کا ایگریمنٹ ہے ریجنل انفرسٹرکٹر فنڈ ایگریمنٹ کیا گیا ہے جس کے تحت جرمنی کی گورنمنٹ ایک جرمنی کا بینک ہے اس کے تحت پاکستان کو پیسے دے کی یہ کی ایف ڈیولیو جرمن بینک ہے اس کے ذریعے پیسے پاکستان کی گورنمنٹ کے حوالے کیے جائیں گے اور یہ ٹرانسفر کیے جائیں گے کی پی کے اوورال اس کی ترقی کے لیے کی پی کے صوبے کے اندر یہ پیسہ کھڑ چوکا اب یہاں انفرسٹرکٹر اس کے علاوہ جو سیٹیزن ہوتی ہیں ان کی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے اور اس طرح کی جو کنسلٹینسی وغیرہ ہوتی ہے کافی کام ہوتی ہیں مطلب اتنے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی جن کے شاید مجھے نام بھی نہ آتی ہوں جو حقیقت ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے کام ہوتی ہیں اوورال پروجیکٹ یہ ہی ہے کہ انفرسٹرکٹر اور لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے لیے کام کیا جائے گا اب اس میں فلڈ وغیرہ بھی شاید آ جاتی ہوں ٹھیک ہے نا لوگوں کو بچانا انہیں محفوظ مقام میں منتقل کرنا یا ان کی زندگیوں کو بہتر کرنا وغیرہ سارا کچھ شامل ہوتا ہوگا تو خیر دوستو یہ جرمنی کی جانب سے کوئی پہلی بار مدد پاکستان کی نہیں کی جاری کہ ہمیں آپ کو بتا دوں کہ جب سے جرمن ڈیولمنٹ اسیسٹنس پروگرام شروع کیا گیا ہے انیس سو اکسٹھ سے ٹھیک ہے نا یہ منسٹری فار اکنامی کوپریشن انڈ ڈیولمنٹ جرمنی کی جانب سے کیا گیا ہے تب سے لے کر اب تک کوئی تین چھار یا آٹھ عرب یوروز یہ رقم پاکستان کو ٹرانسفر کی جا چکی ہے اور یہ بھی رقم جو ابھی میں نے بتائی سترہ میلین یوروز یہ بھی غالبا یہ فنڈ کی شکل میں پاکستان کو دیے جائیں گے ٹیزاسٹر وغیرہ میں یہ خرچہ کیا جائے گا جرمنی کی طرف سے ابھی دوستو آج کل خبریں یہ بھی چڑھ رہی ہیں کہ جرمنی کو لاکھوں لوگوں کی ضرورت پر گئی ہے کیونکہ جرمنی میں جو ینگ پاپولیشن ہے وہ شاید کم ہوتی چلی جا رہی ہے تو پاکستان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے پاکستان کا جو رجان رہتا ہے وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ یوکے اسی طرح میڈل اسٹرنر کنٹریز یا امریکہ اس طرف رہتا ہے حانہ کے جو یورپ کی باقی کنٹریز ہیں اٹلی کی طرف بھی تھوڑا بہت رہتا ہے لیکن جو باقی کنٹریز ہیں جرمنی اس کا پوٹینشل بہت سار ہے پاکستانی ورکرز کو زیادہ سے زیادہ یہاں بھیجنا چاہیے تاکہ پاکستانی ورکرز زیادہ سے زیادہ ریمٹنسیز پھر پاکستان بھیجا کریں تو خیر یہ ایک ڈیولمنٹ سامنے آئی تھی سوچا آپ کے سامنے رکھو اب ایک اور ڈیولمنٹ کی طرف چلتا ہوں وہ بھی کافی اچھی ڈیولمنٹ ہے اچھا دوستو یہ ڈیولمنٹ بھی کے پی کے گورمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے کہ باسٹھ نئی بسیز انہیں ریسیو ہو چکی ہیں جو بس ریپیڈ ٹرانزیٹ پروجیکٹ ہے اس کے لیے اب یہ دوستو چائنہ سے آئی ہیں اور کل ہی ڈیولمنٹ یہ سامنے آ چکی تھی کیونکہ پورٹ کاسیم یہ بسیز پہنچ چکی ہیں باسٹھ کی تدات کے اندر کی آئی ہیں اور چوبیس اس کے علاوہ اور بسیز ہے کیونکہ تھوڑے ارضے تک وہ بھی آ جائیں گی اب دوستو یہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے جو ٹوٹل بسیز کی تدات ہے اب یہ کوئی دو سو بیس تک پہنچ چکی ہے بی آٹی پشاور کی بسیز تو یہ بڑی ڈیولمنٹ ہے پشاور کے لوگوں کے لیے کیونکہ نئے روٹ کا اضافہ غالبن کیا جانا ہے اور جو پہلے سے روٹ مجود ہیں انہیں مزید وہاں بسیز کی تدات پر آئی جائے گی اور اوورال یہ ہمیں پتہ ہے کہ کافی جدید بسیز ہیں اور پہلے جو بسیز آئی تھی وہ انہیں پسند کرنے کے بعد یہ بسیز مگوائی گئی ہیں اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ لوگوں کو مزید فسیلیٹیٹ کیا جائے گا لوگوں کی زندگیوں کو مزید ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے آسان بنایا جائے گا تو یہ دوستو یہاں میں آپ کو یہ لازمی بتا دوں گا کہ کوئی نے سکھ فیڈر روٹ بنائی جائیں گے جہاں اچھیاسی بسیز مزید چلیں گی جس کی ایسٹیمیٹڈ کاس تھی ایک عرب روپیہ یہ ایک پلان تھا جس کے تحت ہی یہ بسیز پاکستان آ رہی ہیں اب دوستو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بی آٹی کافی تھوڑا سا کانٹرو ورشل بھی رہا تھا پشاور کا لیکن اوورال جو حالات اب بن چکی ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پٹرول کا پرائز بڑا اوپر چلا گیا ہے تو ایسے میں ہم دیکھتی ہیں کہ جو بی آٹی منصوبے ہیں یا پاکی میٹرو بسیز کے منصوبے ہیں یا میٹرو ٹرین کا منصوب ہے وہاں لوگوں کا رش بڑھ چکا ہے تو بہت سارے لوگ ہمیشہ اتراز کرتے تھے کہ پاکستان شاید اس کابل ابھی تک نہیں ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹ بنائے جبکہ پاکستان نے یہ بنائے تو آج کافی لوگ اسے فائدہ بھی اٹھا رہی ہیں سپیشلی وہ طبقہ جو کہ شاید اب پٹرول بھی افورڈ نہ کر پاتا ہو تو خیر فائدہ یہ مختلف شہروں کے خاص شہروں کے اندر ہی اٹھا پا رہی ہیں جیسے کہ ملتان یا لاہور یا پشاور یا اسلام آبا راولپنڈی یا فیوچر میں اب کراچی میں فائدہ اٹھایا جائے گا تو ہر شہر میں کم اتکم بسیت کا الگ سے روٹ ہونا چاہیے تاکہ پورے ملک کی عوام فائدہ اٹھائے اور یہ پروجیکٹ ہے نئی آئیڈیا ہی بڑا کمالک ہے اسے جقینا پروشن میں بھی کمی آتی ہے لوگوں کوئی بچت بھی ہوتی ہے اور جو کہا جا سکتا ہے سرکوں کے اوپر رش ہے اس کی بھی بچت ہوتی ہے اور جو شاید پٹرول کی بچت ہو سکے گی فیوچر کے اندر اگر بری تداد کے اندر اس پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے ہر شہر کے اندر ہر جگہ بھی اٹی بنائی جائے تو خیر دوستو یہ دو ڈیولمنٹ میں نے آپ سے شیر کی تو اپنی چینل کو سبسکرپ کرنے ساتھ مجد بیل کے آئیکان پر کلک کرنے اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ